پروگرام حالاتیں حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نظرین آج کریں گے پاکستان کی جو موجودہ صورتی عالم جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ہر طرف آپ کو منافقین نظراتیں آپ جہاں بھی جائیں گے عدالتوں میں جائیں منافق اداروں میں جائیں منافق یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آپ کی علم میں ہے کہ صدر پاکستان نے جو سائفر کا ڈراما اب بھی چل رہا ہے اس وقت ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ جناب اس کی انکواری کریں آپ صدر پاکستان کی آپ حصیت دیکھ لیں آپ صدر پاکستان کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سکتا اور پھر سولہ مہینے سے جن لوگوں نے سپریم کورٹ کو منع کیا ہوتا کہ سائفر کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی ان لوگوں نے آکے اپنی قرائد کا ظاہر کیا کہ یہ جناب ایک کہانی سنائی گئی کمر جوید باجوہ نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے کیا نام افتخار صاحب کہا کہ سائفر کا نام و نشان نہیں اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سائفر نہیں تھا کبھی کہتے تھے سائفر ہے کبھی کچھ کبھی کچھ انہوں نے عمران خان کے اوپر جو کیس بنایا اس پر مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ جس جاج کو بیجا وہ بھی انہی کا اپنا جاج ہے اور اس نے جا کر چودان دن کے لیے عمران خان کا اجیل میں منت کرتے ہیں اچھا سوشل میڈیا پر لوگ اتنے سخت نراز ہیں ہمارے جنرنیلوں سے اور بڑی گندی گالیاں دیتے ہیں مجھے تو ویسے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے جنرنیلوں اور ان کو کوئی گالی دے مناسب نہیں لگتی لیکن لوگ کیونکہ غصے میں ہیں اور یہ نہیں ہے کہ صرف آوڈیو آ رہی ہے لوگوں کی ویڈیو بھی آ رہی ہے اور پھر لوگ جو ہے وہ اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر تو ہمارے جنرنیل سوشل میڈیا سے ٹیچ ہیں تو پھر ان کو اس کے رد عمل میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور کہنا کہ آپ نے فلان شہر فتح کر لیا فلان شہر فتح کر لیا اور لوگ بھی مزاکڑاتے ہیں دیکھیں آپ کو تو لے کے آئے تھے کہ آپ نے دشمن سے ہمیں مخوض کرنا ہے آپ اپنی امام کے دشمن مانگے اور امام کے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں اتنے مسائل یہ بجری کے بل اب یہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جنرنیلوں نے کھا کہ بل لیتنے بھی لیت ہو ہر چیز تو آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک عورت تھی وہ کہتی ہے میں اپنا فریج بیجتی ہوں بیج کر تو میں بھی لگا کرتی ہوں اب اس مہینے میں تو وہ کھار لے گی تو اگلے مہینے کیا کرے گی تو جناب یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی بنگا مہا پر سکون میں نہیں ہے یہ کہ امیر لوگ ہوں گے جن کے پاس دولت ہوگی جن کے ماں پیسے ہوں گے ابھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ جو میٹر چیک کرنے جاتے ہوں ان کو پکڑ کے لوگ مار لیں اب ان کا کیا قصور ہے وہ تو ملازم لوگ ہیں جس طرح ہماری فوج میں ملازم ہیں پلیس میں ملازم ہیں ہر جگہ پر ملازم ہیں ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اپنا حکم جو ہے اس کے مطابق جو بھی کار بھائی ان کو کہا جاتا ہے کر دو ان کو جو کہا جاتا ہے کہ جناب جا کے آپ فلان کا میٹر کارٹ لاؤ فلان ملے کی بجلی باندھ کر دو فلان جگہ میں انٹرنیٹ باندھ کر دو فلان جگہ پر کیبل باندھ کر دو تو غلام ہے جس طرح قوم غلام بنائی ہوئی ہے وہ لوگ بھی ظاہر ہے اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اب ہر طرف تو آپ کے مہام منافقین ہے عدالتوں میں چلے جائیں اداروں میں چلے جائیں کسی بھی میٹ میں چلے جائیں وہاں پر جس کے پاس بھی تھوڑی بہتی پاور ہے وہ تو خدا بن کے بیٹھا ہوئے جو لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ فیس بک بغیرہ وہاں پر ایسی ویڈیو بھی دیکھنے کو ملتی ہیں دکھ ہوتا ہے بڑی عورتیں ہیں بچاری وہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں وہ یہ جو بجلی کی آفیس ہیں وہ بابٹا مہاں پر چکر لگا رہی ہیں کوئی ان کے سنبھائی نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے ان لوگوں نے جو کرزہ لیا تھا یہ ایم ایف سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اب وہ کرزہ یہ لوگ تو اتار نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے ان کے تو بل ماف ہیں ججوں کے بل ماف ہیں آپ کے جرنیلوں کے بل ماف ہیں پولیس افیسر بڑے بڑے ان کے بل ماف ہیں تو بل تو آپ نے دینے نا ان کے بھی اب جہتی عمرہ کا بل بھی آپ نہیں دینے نا کہ ظاہرہ وہاں میں جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھوں میں جرنیل کھیلنے ہیں تو بل جتنے بھی ہیں یہ عوام کے گلے میں پڑھنے ہیں آئی ایم ایف کے کرزے بھی عوام نے اتار نہیں ہے جو کچھ بھی ہے ہماری عوام کے سر پر یہ ڈال دیا گیا ہے نہ دیں جو مجودہ صورتحال ہے اس سے ملک نکل نہیں پا رہا آج ایک کامرس میں لکھا صاحب نے کہ قانون بابا کونسا قانون کونسا آئین ہے آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں پاکستان میں کونسا قانون ہے کونسا آئین ہے یہ تو ایک مزاق علی بات ہے وہاں تو جس کی لاتھی اس کی بیعث لوگ تو یہ بھی کہتے کہ اتنے پیپر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی اتنے پرچے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی اور آپ صرف یہ لکھتے تھے کہ جس کی لاتھی اس کی بیعث تو پھر بھی یہ ملک پہ ہی سیدھا ہی چلنا تھا سجناب قانون نام کی کوئی وہاں چیز نہیں ہے عدالتی نظام جو ہے وہ درم برم ہوا ہوا ہے ہر چیز آپ کی جو ہے وہ ایسی چال رہی ہے جو طاقت پر لوگ فون کر دیتے ہیں یہ فیصلہ کر لو وہ فیصلہ کر لو یہ کتابیں ہیں یہ سب بیسے تو میرے خیال میں تو ٹائم ہی ضائع کیا جا رہا ہے کوئی اس کا حاصل نہیں ہے یہ چیز اور میں آپ کو بتا دوں سائفر اگر ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اس کی تحقیق اس وقت کیوں نہیں کرائی گئی اب یہ لوگوں کے اوپر مقدمات قائم جو کی ہیں عمران خان ہے شاہ مود کریشی ہے اور پی ٹائی کے لوگ ہیں اب کسی اس کے مقدمیں بانتے ہیں تو سپریم کورٹ میں ابھی یہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کیس لگا ہے اب سپریم کورٹ کیا سنوائی کرتا ہے سائفر کے بارے میں کیونکہ جو جج گیا تھا وہ تو ہماری پاک خوش کئی طرف سے بھیجا گیا تھا اور اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جو مرضی فیصلہ دے دیں ہم نے آپ ان کو لکھ کے دے دیا آپ کی جیب میں ڈال دیا اور دلاور نے بھی اسی طرح فیصلہ دیا تھا اب لوگ ان ججوں کا خلاف ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ جج بھی عمام کی طرح غلام ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں دے پاتے کہ ہمارے ساتھ یہاں میں جو لوگ جیلوں میں ہیں انصاف کرنا یا نہیں کرنا ان کے ساتھ ہمارے باس میں یہ نہیں ہے جناب پاکستان میں قرنون نام کی کوئی چیز نہیں آئین کوئی نہیں یہ سب ایک میرا خیال ہے کہ خانہ پوری جسے آپ کہتے ہیں کوئی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ مختصر آپ کو میں نے ریپورٹ دی میں اصل میں سفر میں ہوں میں نے کہا آپ پروگرام بھی جاری رہنے چاہیے میں آج تک جرمنی میں ہوں میں ہمبرگ سے فرینک فورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ٹرائب تو نہیں میں کار رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑی بہت ہی ملومات دے دیں ابھی سپریم کورٹ پر نظریں لگی ہوئی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب فوٹبال کی طرح چال رہا ہے ایک ایک کدھر سے لگتی ایک ادھر سے لگتی اور فیصلہ کوئی بھی نہیں آتا آج یہ الیکشن کمیشنل کے بارے میں کہا دیا کہ وہ خارج ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتی عدالت اتنی دیر پہ فیصلے کرتی ہے مانتا کوئی بھی نہیں ہے وہ جو عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے رزین دیئے تھے پانکری وہ بھی چاہد کیس کھول جائے اب نہ تو وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ ہے ان کی میاد ویسے ختم ہوگی ہوئی ہے تو جی وہ غریب صورتیال بنی ہوئی ہے نادیجی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے جولیر ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ